فلیح نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا احرام باندھ کر نکلے تو کفار قریش نے آپ کو بیت اللہ جانے سے روک دیا اس لیے آپ نے قربانی کا جانور ہودیبیا میں ہی زباہ کر دیا اور سر بھی وہی منوالیا اور کفار مکہ سے آپ نے اس شرط پر صلاح کی تھی کہ آپ آئندہ سال عمرہ کر سکیں گے تلواروں کے سوا اور کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں گے اور وہ بھی نیام میں ہوں گی اور قریش جتنے دن چاہیں گے اس سے زیادہ مکہ میں نہ ٹھہر سکیں گے یعنی تین دن چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عمرہ کیا اور شرائط کے مطابق آب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے پھر جب تین دن گزر چکے تو قریش نے مکہ سے چلے جانے کیلئے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے آئے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار سات سو ایک یحیہ نے بیان کیا ان سے بشیر بن یسار نے اور ان سے سحل بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سحل اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہ خیبر گئے خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی ان دنوں صلح تھی صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار سات سو دو حمید نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نظر کی بیٹی ربی رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دئیے اس پر لڑکی والوں نے تعوان مانگا اور ان لوگوں نے معافی چاہی لیکن معاف کرنے سے انہوں نے انکار کیا سنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بدلہ لینے کا حکم دیا یعنی ان کا بھی دانت توڑ دیا جائے انس بن نظر رضی اللہ عنہ نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربی کا دانت کس طرح توڑا جا سکے گا نہیں اس زاج کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض فرمایا ہے اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس کتاب اللہ کا فیصلہ تو بدلہ لینے قصاص ہی کا ہے چنانچہ یہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم پوری کرتا ہے فزاری نے اپنی روایت میں حمید سے اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہوں سے یہ زیادتی نقل کی ہے کہ وہ لوگ راضی ہو گئے اور تاوان لے لیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو تین ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام حسن بسری سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ قسم اللہ کی جب حسن بن علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا لشکر لے کر پہنچے تو عمرو بن آس رضی اللہ عنہ نے کہا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاص مشیر تھے کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نیست و نابوت کیے بغیر واپس نہ جائے گا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا اور قسم اللہ کی وہ ان دونوں اصحاب میں زیادہ اچھے تھے کہ اے عمرو اگر اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا یا اس نے اس کو کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے امور کے جواب دہی کے لیے میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا لوگوں کی بیوہ عورتوں کی خبرگیری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا لوگوں کی آل اولاد کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا آخر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ کے یہاں قریش کی شاخ بنو عبد شمس کے دو آدمی بھیجے عبد الرحمان بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریز آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے یہاں جاؤ اور ان کے سامنے صلاح پیش کرو ان سے اس پر گفتگو کرو اور فیصلہ انہی کی مرضی پر چھوڑ دو سنانچہ یہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی اور فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے اور ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں یہ خون خرابہ کرنے میں تاق ہیں بغیر روپیہ دیئے ماننے والے نہیں وہ کہنے لگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو اتنا اتنا روپیہ دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلاح چاہتے ہیں اور آپ سے پوچھا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا ان دونوں قاسدوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں حضرت حسن نے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں آخر آپ نے صلاح کر لی پھر فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سنا تھا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے سنا ہے اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں تھے آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرماتے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلاح کرائے گا امام بخاری نے کہا مجھ سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہمارے نزدیک اس حدیث سے حسن بسری کا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے سننا ثابت ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چار عبدالحمید نے بیان کیا ان سے سلمان بن حلال نے ان سے یحییٰ بن سعید نے ان سے عبر رجال محمد بن عبدالرحمان نے ان سے ان کی والدہ عمرہ بنت عبدالرحمان نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگلا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی تھی واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے سے قرض میں کچھ کمی کرنے اور تقاضے میں کچھ نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا اور دوسرا کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اس بات پر اللہ کی قسم کھانے والے صاحب کہاں ہیں کہ وہ ایک اچھا کام نہیں کریں گے ان صحابی نے عرض کیا میں ہی ہوں یا رسول اللہ اب میرا بھائی جو چاہتا ہے وہی مجھ کو بھی پسند ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو پانچ عرض نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن قعب بن مالک نے بیان کیا اور ان سے قعب بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ عبداللہ بن حضرت اسلامی رضی اللہ عنہوں پر ان کا قرض تھا ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا آخر تقرار میں دونوں کی آواز بلند ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو آپ نے فرمایا اے قعب اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ آدھا قرض کم کر دے چنانچہ انہوں نے آدھا قرض چھوڑ دیا اور آدھا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2706 عبدالرزاق نے خبر دی کہا ہم کو معمر نے خبر دی ہمام سے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2707 زبیر رضی اللہ عنہوں بیان کرتے تھے کہ ان میں اور ایک انساری صحابی میں جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے مدینہ کی پتھریلی زمین کی نالی کے باب میں جھگڑا ہوا وہ اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے دونوں حضرات اس نالے سے اپنے باغ سیراب کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر تم پہلے سیراب کر لو پھر اپنے پڑوسی کو بھی سیراب کرنے دو اس پر انساری کو غصہ آ گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وجہ سے کہ یہ آپ کی پھپی کے لڑکے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا اے زبیر تم سیراب کرو اور پانی کو اپنے باغ میں اتنی دیر تک آنے دو کہ دیوار تک چڑھ جائے اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق عطا فرمایا اس سے پہلے آپ نے ایسا فیصلہ کیا تھا جس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور انساری صحابی دونوں کی رعایت تھی لیکن جب انساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا تو آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو قانون کے مطابق پورا حق عطا فرمایا اور وہ نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا قسم اللہ کی میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی واقعے پر نازل ہوئی تھی پس ہرگز نہیں تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو آٹھ جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد جب شہید ہوئے تو ان پر قرض تھا میں نے ان کے قرض خواہوں کے سامنے یہ صورت رکھی کہ قرض کے بدلے میں وہ اس سال کی کھجور کے پھل لے لیں انہوں نے اس سے انکار کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے قرض پورا نہیں ہو سکے گا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پھل توڑ کر مربد وہ جگہ جہاں کھجور خوش کرتے تھے میں جمع کر دو تو مجھے خبر دو چنانچہ میں نے آپ کو خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ وہاں کھجور کے دھیر پر بیٹھے اور اس میں برکت کی دعا فرمائی پھر فرمایا کہ اب اپنے قرض خواہوں کو بلالا اور ان کا قرض ادا کر دے چنانچہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا جس کا میرے باپ پر قرض رہا اور میں نے اسے ادا نہ کر دیا ہو پھر بھی تیرہ وسق خجور باقی بچ گئی سات وسق اجوہ میں سے اور چھے وسق لون میں سے یا چھے وسق اجوہ میں سے اور سات لون میں سے بعد میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کے وقت جا کر ملا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ہنسے اور فرمایا ابو بکر اور عمر کے جہاں جا کر انہیں بھی یہ واقعہ بتا دو چنانچہ میں نے انہیں بتلایا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرنا تھا آپ نے وہ کیا ہمیں جب ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا حشام نے وحب سے اور انہوں نے جابر سے اثر کے وقت جابر رضی اللہ عنہ کی حاضری کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور نہ ہسنے کا یہ بھی بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے والد اپنے پر تیس وصق قرض چھوڑ گئے تھے اور ابن اسحاق نے وحب سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے زہر کی نماز کا ذکر کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ دو ہزار سات سو نو لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہیں عبداللہ بن قاب نے خبر دی اور انہیں قاب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے اپنا قرض صلب کیا جو ان کے ذمہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک کا واقعہ ہے مسجد کے اندر ان دونوں کے آواز اتنی بلند ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی آپ اس وقت اپنے حجرے میں تشریف رکھتے تھے چنانچہ آپ باہر آئے اور اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر قاب بن مالک رضی اللہ عنہ کو آواز دی آپ نے پکارا اے قاب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ آدھا معاف کر دے قاب رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ میں نے کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہوں سے فرمایا کہ اب اٹھو اور قرض ادا کر دو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو دس اور وہ نے کہا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والی عورتوں کا اس آیت کی وجہ سے امتحان لیا کرتے تھے اے مسلمانوں جب تمہارے یہاں مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لو غفور الرحیم تک اور وہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان عورتوں سے جو اس شرط کا اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ صرف زبان سے بیعت کرتے تھے قسم اللہ کی بیعت کرتے وقت آپ کے ہاتھ نے کسی بھی عورت کے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوا بلکہ آپ صرف زبان سے بیعت لیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو تیرہ زیاد بن علاقہ نے بیان کیا کہ میں نے جریر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی شرط پر بیعت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چودہ اسماعیل نے بیان کیا ان سے قیس بن ابی حازم نے اور ان سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے زکاة ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی شرطوں کے ساتھ بیعت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو پندرہ امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کھجور کا باغ بیچا جس کی پیونکاری ہو چکی تھی تو اس کا پھل اس سال کے بیچنے والے ہی کا ہوگا ہاں اگر خریدار شرط لگا دے تو پھل سمیت بائے سمجھی جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو سولہ لیس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے اوروہ نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بریرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں اپنے مقاتبت کے بارے میں ان سے مدد لینے کیلئے آئیں انہوں نے ابھی تک اس معاملے میں اپنے مالکوں کو کچھ نہیں دیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اپنے مالکوں کے یہاں جا کر ان سے دریافت کرو اگر وہ یہ صورت پسند کریں کہ تمہاری مقاتبت کی ساری رقم میں ادا کر دوں اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو جائے تو میں ایسا کر سکتی ہوں بریرہ نے اس کا تذکرہ جب اپنے مالکوں کے سامنے کیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ اگر چاہیں تو یہ کار سواب تمہارے ساتھ کر سکتی ہیں لیکن ولا تو ہمارے ہی ساتھ قائم ہوگی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم انہیں خرید کر آزاد کر دو ولا تو بہرحال اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو سترہ زکریہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عامر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے جعوی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ ایک غزوہ کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار آ رہے تھے اونٹ تھک گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے اونٹ کو ایک ضرب لگائی اور اس کے حق میں دعا فرمائی چنانچہ اونٹ اتنی تیزی سے چلنے لگا کہ کبھی اس طرح نہیں چلا تھا پھر آپ نے فرمایا کہ اسے ایک اوقعہ میں مجھے بیچ دو میں نے انکار کیا مگر آپ کے اسرار پر پھر میں نے آپ کے ہاتھ پر بیچ دیا لیکن اپنے گھر تک اس پر سواری کو مستثنہ کرا لیا گئے تو میں نے اونٹ آپ کو پیش کر دیا اور آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کر دی لیکن جب میں واپس ہونے لگا تو میرے پیچھے ایک صاحب کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا اونٹ کوئی لے تھوڑا ہی رہا تھا اپنا اونٹ لے جاؤ یہ تمہارا ہی مال ہے اور قیمت واپس نہیں لی شعبہ نے مغیرہ کے واسطے سے بیان کیا ان سے عامر نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تک اونٹ پر مجھے سوار ہونے کی اجازت دی تھی اسحاقل جریر سے بیان کیا اور ان سے مغیرہ نے کہ جابر رضی اللہ عنہوں نے فرمایا تھا پس میں نے اونٹ اس شرط پر بیچ دیا کہ مدینہ پہنچنے تک اس پر میں سوار رہوں گا اتا وغیرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس پر مدینہ تک کی سواری تمہاری ہے محمد بن منقدر نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے مدینہ تک سواری کی شرط لگائی تھی زید بن اسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینہ تک اس پر تم ہی رہو گے ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ مدینہ تک کی سواری کی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی آمش نے سالم سے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے گھر تک تم اسی پر سوار ہو کے جاؤ عبیداللہ اور ابن اسحاق نے وہب سے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ اونٹ کو رسول اللہ ﷺ نے ایک اوقعہ میں خریدا تھا اس روایت کی مطابعت زید بن اسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے ابن جریج نے عطا وغیرہ سے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارا یہ اونٹ چار دینار میں لیتا ہوں اس حساب سے کہ ایک دینار دس درہم کا ہوتا ہے چار دینار کا ایک اوقعہ ہوگا مغیرہ نے شعبی کے واسطے سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہوں سے ان کی روایت میں اور اسی طرح ابن المنقدر اور ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہوں سے اپنی روایت میں قیمت کا ذکر نہیں کیا ہے عامش نے سالم سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہوں سے اپنی روایت میں ایک اوقعہ سونے کی وضاحت کی ہے ابو اسحاق نے سالم سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہوں سے اپنی روایت میں دو سو درہم بیان کیے ہیں اور دعوت بن قیس نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن مقسم نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہوں نے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ تبوک کے راستے میں غزوہ سے واپس ہوتے ہوئے خریدا تھا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ چار اوقیاں میں خریدا تھا ابو نظرہ نے جعبی رضی اللہ عنہ سے روایت میں بیان کیا کہ بیس دینار میں خریدا تھا شعبی کے بیان کے مطابق ایک اوقیا ہی زیادہ روایتوں میں ہے اسی طرح شرط لگانا بھی زیادہ روایتوں سے ثابت ہے اور میرے نزدیک صحیح بھی یہی ہے یہ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھارہ ابو زناد نے بیان کیا ان سے اے رج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار رضوان اللہ علیہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاخات کے بعد یہ پیشکش کی کہ ہمارے خجور کے باغات آپ ہم میں اور ہمارے بھائیوں مہاجرین میں تقسیم فرما دیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ ہمارے باغوں کے کام کر دیا کریں اور ہمارے ساتھ پھل میں شریک ہو جائیں مہاجرین نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم ایسا ہی کریں گے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو انیس جریر بن اسمہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دی تھی کہ اس میں کام کریں اور اسے بوئیں تو آدھی پیداوار انہیں دی جایا کرے گی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیس جزید بن ابی حبیب نے بیان کیا ان سے ابو الخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرطیں جن کے ذریعے تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکیس یحیٰ بن سعید نے بیان کیا کہا کہ میں نے ہنزلہ زرقی سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ ہم اکثر انسار کا اشتکاری کیا کرتے تھے اور ہم زمین بٹائی پر دیتے تھے اکثر ایسا ہوتا کہ کسی کھیت کے ایک ٹکڑے میں پیداوار زیادہ ہوتی اور دوسرے میں نہ ہوتی اس لیے ہمیں اس سے منع کر دیا گیا لیکن چاندی روپے وغیرہ کے لگان سے منع نہیں کیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو بائس معمر نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے سعید نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہری کسی دہاتی کا مال تجارت نہ بیچے کوئی شخص نجش نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کی لگائی ہوئی قیمت پر بھاؤ بڑھائے نہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے پیغام نکاح کی موجودگی میں اپنا پیغام بھیجے اور نہ کوئی عورت کسی مرد سے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے جو اس مرد کے نکاح میں ہو تاکہ اس طرح اس کا حصہ بھی خود لے لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو تئیس عبدالواحد بن ایمن مکی نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بتلایا کہ بریدہ رضی اللہ عنہ میرے یہاں آئیں انہوں نے کتابت کا معاملہ کر لیا تھا مجھ سے کہنے لگیں کہ اے ام المومنین مجھے آپ خرید لیں کیونکہ میرے مالک مجھے بیچنے پر آمادہ ہیں پھر آپ مجھے آزاد کر دینا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ایسا کر لوں گی لیکن بریدہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ میرے مالک مجھے اسی وقت بیچیں گے جب وہ ولا کی شرط اپنے لیے لگا لیں اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر مجھے ضرورت نہیں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یا آپ کو معلوم ہوا راوی کو شبا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بریدہ رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ ہے تم انہیں خرید کر آزاد کر دو وہ لوگ جو چاہیں شرط لگا لیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے بریدہ رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا اور اس کے مالک نے ولا کی شرط اپنے لیے محفوظ رکھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ولا اسی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے جو آزاد کرے دوسرے جو چاہیں شرطیں لگاتے رہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھبیس محمد بن عرورہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے عدی بن ثابت نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں کی پیشوائی سے منع فرمایا تھا اور اس سے بھی کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت بیچے اور اس سے بھی کہ کوئی عورت اپنی دینی یا نسبی بہن کے طلاق کی شرط لگائے اور اس سے کہ کوئی اپنے کسی بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ لگائے اسی طرح آپ نے نجش اور تصریع سے بھی منع فرمایا محمد بن عورا کے ساتھ اس حدیث کو معاز بن معاز اور عبدالسمد بن عبدالوارس نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے اور غندر اور عبدالرحمن بن مہدی نے یوں کہا کہ ممانعت کی گئی تھی مجہول کے سیغے کے ساتھ آدم بن ابی عیاس نے یوں کہا کہ ہمیں منع کیا گیا تھا نظر اور حجاج بن منحال نے یوں کہا کہ منع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر دو 1727 عمرو بن دینار نے خبر دی سعید بن جبیر سے اور ان میں ایک دوسرے سے زیادہ بیان کرتا ہے ابن جریج نے کہا مجھ سے یہ حدیث یعالی اور عمرو کے سوا اور انہیں بھی بیان کی وہ سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضر سے جو جا کر ملے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے پھر آخر تک حدیث بیان کی کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا میں آپ کو پہلے ہی نہیں بتا چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پہلا سوال تو بھول کر ہوا تھا بیچ کا شرط کے طور پر اور تیسرا جان بوچ کر ہوا تھا آپ نے خضر علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں جس کو بھول گیا آپ اس میں مجھ سے معاخضہ نہ کیجئے اور نہ میرا کام مشکل بناو دونوں کو ایک لڑکہ ملا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا پھر وہ آگے بڑھے تو انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے والی تھی لیکن خضر نے اسے درست کر دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وراء ہم ملک کے بجائے امام ہم ملک پڑھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھائیس امام مالک نے بیان کیا انہوں نے حشام بن عروہ سے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس بریرہ رضی اللہ عنہ آئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے اپنے مالک سے نو اوقعہ چاندی پر مقاتبت کر لی ہے ہر سال ایک اوقعہ دینا ہوگا آپ بھی میری مدد کیجئے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے مالک چاہیں تو میں ایک دم انہیں اتنی قیمت ادا کر سکتی ہوں لیکن تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہوگی بریرہ رضی اللہ عنہ اپنے مالکوں کے یہاں گئیں اور ان سے اس صورت کا ذکر کیا لیکن انہوں نے ولا کیلئے انکار کیا جب وہ ان کے یہاں سے واپس ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں کے سامنے یہ صورت رکھی تھی لیکن وہ کہتے تھے کہ ولا انہیں کے ساتھ قائم رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات سنی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا آپ نے فرمایا کہ تو انہیں خرید لے اور انہیں ولا کی شرط لگانے دے ولا تو اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں گئے اور اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا کوئی پتا کتاب اللہ میں نہیں ہے ایسی کوئی بھی شرط جس کا پتا کتاب اللہ میں نہ ہو باطل ہے خاص سو شرطیں کیوں نہ لگا لی جائیں اللہ کا فیصلہ ہی حق ہے اور اللہ کی شرطیں ہی پائے دار ہیں اور ولا توسی کو ملے گی جو آزاد کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو انتیس امام مالک نے خبر دی نافع سے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ان کے ہاتھ پاؤں خیبر والوں نے توڑ ڈالے تو عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے یہودیوں سے ان کی جائدات کا معاملہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں قائم رکھے ہم بھی قائم رکھیں گے اور عبداللہ بن عمر وہاں اپنے اموال کے سلسلے میں گئے تو رات میں ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کیا گیا جس سے ان کے پاؤں ٹوٹ گئے خیبر میں ان کے سوا اور کوئی ہمارا دشمن نہیں وہی ہمارے دشمن ہیں اور انہی پر ہمیں شباہ ہے اس لیے میں انہیں جلاوطن کر دینا ہی مناسب جانتا ہوں جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا تو بنو ابی حقیق ایک یہودی خاندان کا ایک شخص تھا آیا اور کہا یا امیر المومنین کیا آپ ہمیں جلاوطن کر دیں گے حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں باقی رکھا تھا اور ہم سے جائدات کا ایک معاملہ بھی کیا تھا اور اس کی ہمیں خیبر میں رہنے دینے کی شرط بھی آپ نے لگائی تھی عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھول گیا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم خیبر سے نکالے جاؤگے اور تمہارے اونٹ تمہیں رات و رات لیے پھریں گے اس نے کہا یہ تو ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاق تھا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کے دشمن تم نے جھوٹی بات کہی سنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں شہر بدر کر دیا اور ان کے پھلوں کی کچھ نقد قیمت کچھ مال اور اونٹ اور دوسرے سامان یعنی کجاوے اور رسیوں کی صورت میں ادا کر دی اس کی روایت حماد بن سلمہ نے عبیداللہ سے نقل کی ہے جیسا کہ مجھے یقین ہے نافے سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر طور پر صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو تیس عقیل نے ظاہری سے بیان کیا ان سے عربانے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا جو مکہ سے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتی تھی امتحان لیتے تھے ظاہری نے بیان کیا کہ ہم تک کے روایت پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مسلمان وہ سب کچھ ان مشرکوں کو واپس کر دیں جو انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کیا ہو جو اب مسلمان ہو کر ہجرت کر آئی ہیں اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دو بیویوں قریبہ بنت ابی عمیہ اور ایک جرول خزائی کی لڑکی کو طلاق دے دی بعد میں قریبہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی تھی کیونکہ اس وقت معاویہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دوسری بیوی سے ابو جہم نے شادی کر لی تھی لیکن جب کفار نے مسلمانوں کے ان اخراجات کو ادا کرنے سے انکار کیا جو انہوں نے اپنی کافرہ بیویوں پر کیے تھے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے یہاں چلی گئی تو وہ معافضہ تم خود ہی لے لو یہ وہ معافضہ تھا جو مسلمان کفار میں سے اس شخص کو دیتے جس کی بیوی ہجرت کر کے مسلمان ہونے کے بعد کسی مسلمان کے نکاح میں آگئی ہو پس اللہ نے اب یہ حکم دیا کہ جس مسلمان کی بیوی مرتد ہو کر کفار کے یہاں چلی جائے اس کے مہر و نفقہ کے اخراجات ان کفار کی عورتوں کے مہر سے عدا کر دیے جائیں جو ہجرت کر کے آگئی ہیں اور کسی مسلمان نے ان سے نکاح کر لیا ہے اگرچہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ کوئی مہاجرہ بھی ایمان کے بعد مرتد ہوئی ہوں اور ہمیں یہ روایہ دھی معلوم ہوئی کہ ابو بصیر بن اسید سقفی رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مومن و مہاجر کی حیثیت سے معاہدے کے مدت کے اندر ہی حاضر ہوئے تو اخنص بن شریق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحریر لکھی جس میں اس نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی واپسی کا مطالبہ آپ سے کیا تھا پھر انہوں نے حدیث پوری بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو تین تیس عبد الرحمان بن حرمز نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جنہوں نے بنی اسرائیل کے کسی دوسرے شخص سے ایک ہزار اشرفی قرض مانگا اور اس نے ایک مقررہ مدت تک کے لیے دے دیا اور عبداللہ بن عمر اور عطا بن نبی رحباہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مدت مقرر کی جائے تو یہ جائز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چونتیس صوفیان بن آئینہ نے بیان کیا یہیہ بن سعید انساری سے ان سے عمرہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بریدہ رضی اللہ عنہ اپنی مقاتبت کے سلسلے میں ان سے مدد مانگنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تمہارے مالکوں کو پوری قیمت دے دوں اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہوگی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سے میں نے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا انہیں تو خرید لے اور آزاد کر دے ولا تو بہرحال اسی کے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کر دے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا کوئی پتا کتاب اللہ میں نہیں ہے جس نے بھی کوئی ایسی شرط لگائی جس کا پتا کتاب اللہ میں نہ ہو تو خواہ ایسی سو شرطیں لگا لے ان سے کچھ فائدہ نہ اٹھائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو پہتیس ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں یعنی ایک کم سو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھتیس نافے نے خبر دی انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک قطع زمین ملی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورے کیلئے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہے اس سے بہتر مال مجھے اب تک کبھی نہیں ملا تھا آپ اس کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو اصل زمین میں اپنی ملکیت میں باقی رکھ اور پیداوار صدقہ کر دے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اس شرط کے ساتھ صدقہ کر دیا کہ نہ اسے بیچا جائے گا نہ اس کا حبا کیا جائے گا اور نہ اس میں وراست چلے گی اسے آپ نے محتاجوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے اور غلام آزاد کرانے کے لیے اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اور مہمانوں کے لیے صدقہ وقف کر دیا اور یہ کہ اس کا متولی اگر دستور کے مطابق اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق وصول کر لے یا کسی محتاج کو دے دے تو اس پر کوئی الزام نہیں ابن عون نے بیان کیا کہ جب میں نے اس حدیث کا ذکر ابن سیرین سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ متولی اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو 1737 امام مالک نے خبر دی نافے سے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جن کے پاس وسیعت کے قابل کوئی بھی مال ہو درست نہیں کہ دو رات بھی وسیعت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے امام مالک کے ساتھ اس روایت کی مطابعت محمد بن مسلم نے عمر بن دینار سے کی ہے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو 1738 اسحاق نے عمر بن عبداللہ سے بیان کیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی عمر بن حارث رضی اللہ عنہ نے جو جوویریا بنت حارث رضی اللہ عنہ ام المومنین کے بھائی ہیں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد سوائے اپنے سفید خچر اپنے ہتھیار اور اپنی زمین کے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کر گئے تھے نہ کوئی درم چھوڑا تھا نہ دینار نہ غلام نہ باندی اور نہ کوئی چیز صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سون تالس طلحہ بن مسرف نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن نبی افر رضی اللہ عنہوں سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وسیعت کی تھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس پر میں نے پوچھا کہ پھر وسیعت کس طرح لوگوں پر فرض ہوئی یا راوی نے اس طرح بیان کیا کہ لوگوں کو وسیعت کا حکم کیوں کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وسیعت کی تھی اور کتاب اللہ میں وسیعت کرنے کے لیے حکم موجود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چالیس اسماعیل بن علیہ نے خبر دی عبداللہ بن عون سے انہیں ابراہیم نخی نے ان سے اسود بن جزید نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ علی کرم اللہ وجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع تھے تو آپ نے کہا کہ کب انہیں وسیع بنایا میں تو آپ کے وسال کے وقت سر مبارک اپنے سینے پر یا انہوں نے بجائے سینے کے کہا کہ اپنے گود میں رکھے ہوئے تھی پھر آپ نے پانی کا تشت مانگوایا تھا کہ اتنے میں سر مبارک میری گود میں جھک گیا اور میں سمجھ نہ سکی کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے تو آپ نے علی کو وسیع کب بنایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکتالیس سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا میں میری آیادت کو تشریف لائے میں اس وقت مکہ میں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر موت کو پسند نہیں فرماتے تھے جہاں سے کوئی ہجرت کر چکا ہو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابن عفرہ سعاد بن خولر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سارے مال و دولت کی وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا پھر آدھے کی کر دوں آپ نے اس پر بھی یہی فرمایا کہ نہیں میں نے پوچھا پھر تہائی کی کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی کی کر سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب تم اپنی کوئی چیز اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو وہ خیرات ہے یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے موں میں ڈالو گے وہ بھی خیرات ہے اور ابھی وسیعت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے اور اس کے بعد تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو اور دوسرے بہت سے لوگ اسلام کے مخالف نقصان اٹھائیں اس وقت حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی صرف ایک بیٹی تھی صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار سات سو بیالیس صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کاش لوگ وسیعت کو چوتھائی تک کم کر دیتے تو بہتر ہوتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم تہائی کی وسیعت کر سکتے ہو اور تہائی بھی بہت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بڑی رقم ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار سات سو تیرالیس زکریہ بن عدی نے بیان کیا ان سے مروان بن معاویہ نے ان سے حاشم بن حاشم نے ان سے عامر بن سعاد نے اور ان سے ان کے باپ سعاد بن عبی وقاس نے بیان کیا کہ میں مکہ میں بیمار پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آیادت کے لئے تشریف لائے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے الٹے پاؤں واپس نہ کر دے یعنی مکہ میں میری موت نہ ہو آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سہد دے اور تم سے بہت سے لوگ نفع اٹھائیں میں نے ارز کیا میرا ارادہ وسیعت کرنے کا ہے ایک لڑکی کے سوا اور میرے کوئی اولاد نہیں میں نے پوچھا کہ آدھے مال کی وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا کہ آدھا تو بہت ہے پھر میں نے پوچھا تو تہائی کی کر دوں فرمایا کہ تہائی کی کر سکتے ہو اگرچہ یہ بھی بہت ہے یا یہ فرمایا کہ بڑی رقم ہے چنانچہ لوگ بھی تہائی کی وسیعت کرنے لگے اور یہ ان کے لئے جائز ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو 1744 عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ابن شہاب سے وہ عروہ بن زبیر سے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عطبہ بن نبی وقاس نے مرتے وقت اپنے بھائی سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کو یہ وسیعت کی تھی کہ زمان کی باندھی کا لڑکہ میرا ہے اس لیے تم اسے لے لینا چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر سعاد رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور کہا کہ میرے بھائی کا لڑکہ ہے انہوں نے اس بارے میں مجھے اس کی وسیعت کی تھی پھر عبد بن زمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ تو میرا بھائی ہے میرے باپ کی لونڈی نے اس کو جنا ہے اور میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے پھر یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھائی کا لڑکہ ہے مجھے اس نے وسیعت کی تھی لیکن عبد بن زمان رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے والد کی باندی کا لڑکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ لڑکہ تمہارا ہی ہے عبد بن زمان بچہ فراش کے تحت ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں پتھر ہیں لیکن آپ نے سعودہ بنت زمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کر کیونکہ آپ نے عطبہ کی مشابہت اس لڑکے میں صاف پائی تھی سنانچہ اس کے بعد اس لڑکے نے سعودہ رضی اللہ عنہ کو کبھی نہ دیکھا تاہاں کہ آپ اللہ تعالی سے جاملیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو پینٹالیس ہمام نے بیان کیا قطادہ سے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی نے ایک انساری لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا تھا لڑکی سے پوچھا گیا کہ تمہارا سر اس طرح کس نے کیا ہے کیا فلان شخص نے کیا فلانے کیا آخر یہودی کا بھی نام لیا گیا جس نے اس کا سر کچل دیا تھا تو لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا پھر وہ یہودی بلایا گیا اور آخر اس نے بھی اقرار کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا بھی پتھر سے سر کچل دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھے علیس محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا ورقہ سے انہوں نے ابن ابی نجیح سے ان سے آتانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کو ملتا تھا اور والدین کے لیے وسیعت ضروری تھی لیکن اللہ تعالی نے جس طرح چاہا اس حکم کو منسوخ کر دیا پھر لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر قرار دیا اور والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اور بیوی کا اولاد کی موجودگی میں آٹھوں حصہ اور اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ قرار دیا اسی طرح شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا اور اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی حصہ قرار دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو سنتالیس ابو عسامہ نے بیان کیا سفیان سوری سے وہ امارہ سے ان سے ابو زرانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے فرمایا یہ کہ صدقہ تندرستی کی حالت میں کر کہ تجھ کو اس مال کو باقی رکھنے کی خواہش بھی ہو جس سے کچھ سرمایہ جمع ہو جانے کی تمہیں امید ہو اور اسے خرچ کرنے کی صورت میں محتاجی کا ڈر ہو اور اس میں تاخیر نہ کر کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے تو کہنے بیٹھ جائے کہ اتنا مال فلان کے لیے فلانے کو اتنا دینا اب تو فلانے کا ہو ہی گیا تو تو دنیا سے چلا سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو اڑتالیس سلمان بن دعود ابی ربیغ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اسمائل بن جعفر نے انہوں نے کہا ہم سے نافع بن مالک بن ابی آمیر ابو سحیل نے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کہے تو جھوٹ کہے اور جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو انانچاس حکیم بن حضام مشہور صحابی نے بیان کیا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی مانگا آپ نے مجھ کو دیا پھر مانگا پھر آپ نے دیا پھر فرمانے لگے حکیم یہ دنیا کا روپیہ پیسہ دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں شیری ہے لیکن جو کوئی اس کو سیر چشمی سے لے اس کو برکت ہوتی ہے اور جو کوئی جان لڑا کر ہرس کے ساتھ اس کو لے اس کو برکت نہ ہوگی اس کی مثال ایسی ہے جو کماتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا اور اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے حکیم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر کر کے بھیجا میں تو آج سے آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز کبھی نہیں لینے کا مرنے تک پھر حکیم کا یہ حال رہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا سالانہ وظیفہ دینے کے لیے ان کو بلاتے وہ اس کے لینے سے انکار کرتے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں ان کو بلایا ان کا وظیفہ دینے کے لیے لیکن انہوں نے انکار کیا حضرت عمر کہنے لگے مسلمانوں تم گواہ رہنا حکیم کو اس کا حق جو لوٹ کے مال میں اللہ نے رکھا ہے دیتا ہوں وہ نہیں لیتا غرض حکیم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی شخص سے کوئی چیز قبول نہیں کی اپنا وظیفہ بھی بیت المال میں سے نہ لیا یہاں تک کہ ان کے وفات ہو گئی اللہ ان پر رحم کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 2750